بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیڑ کے روپ میں چھپے ہوئے بھیڑیے یا ڈالروں کی حوص میں انسانیت کے ساتھ کھلنے والے لوگ کون ہیں یہ لوگ امریکن ڈاکٹر راشد بھٹر نے ان لوگوں کے نام بتائے انکشافات کیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اینڈ میں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس آتی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاستاذ ملہیکم میں ہوں سے بھی کازمی یہ ڈاکٹر صاحب امریکہ کے طاپ ڈاکٹرز میں سے ہیں ان کی اگر میں آپ کو تھوڑی سی فیرس بتاؤں تو ان کی کوالکیشن ہے اس وقت دی اللہ ایک فیف تو ایک اے ای 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 اے انڈر گریجوےٹ ہوں واشنگٹن scd ڈی clinic ڈبل میجر انہوں نے کیا ہے بائیولوجی میں او thealскимھین Undertale آسٹریو پیتھک میڈیسن اور سرجری میں جنرل سرجری اور امرجنسی میڈیسن ان کی ایکسپریٹیز ہیں برگیٹ سرجن رہے ہیں چیف آف ڈپارٹمن امرجنسی کولمبیا میں رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ تین میڈیکل سائنسز کے جو اس وقت ہیں ان کے یہ ڈائریکٹر بھی ہیں ان کا کہنا ہے ان کے ابھی ریسنڈی ویڈیو ہے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے جو کرونا وائرس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے علاوہ مین سٹریم میڈیا میں کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا آج تک کسی بڑے چینل نے ان کا انٹریو نہیں کیا ہم لوگوں نے ان سے جب کانٹیک کیا ان کی سیپشنیس جو میس وینڈی صاحب ہے ان سے بات بھی ہوئی انہوں نے ٹائم بھی دیا لیکن بوجہ مجبوری اب یہ انٹریو دے نہیں سکتے تو اس لیے ابن کا انٹریو میرے ساتھ نہیں ہو سکا لیکن میں نے سوچا آپ کی تفصیل بتاؤں کہ ان کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں جو امریکن لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو ڈانلڈ ٹرم نے لاکڈاؤن کھولا ہے بلکہ پوری دنیا میں کر یہ کہا جائے کہ لاکڈاؤن ایز ہو رہا ہے تو ان اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ بہتر ہے یہ نہیں اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے پہلے ان کی کانسپیریسی سنیں ان کا کہنا کیا ہے ان کا کہنا ہے تسرگی فوجود ف reflex هات کا عنہ مرکہ سنیں کتاح Luxem تتخاص کے معلومات تسرگی 2015 he broke the law, he went against government moratoriums, he took tax pay money and he funded research that has now led to the covid 19. In 2017 he was documented at georgetown university saying that there will be a pandemic that this presidency will face, that this term will face. How did he know that in 2017 that something was going to happen in 2018, 19 and 2020? There is no, you can't predict the market. From three days from today what's going to happen? بل گیٹس جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے بڑے جو خیرخواہ ہیں انہوں نے بڑی میڈیسنز بنائی ہیں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ بل گیٹس کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو انڈین گورنمنٹ نے ان کو روک دیا تھا کام کرنے سے جب وہ پولیوں کے اوپر وہاں پر انڈین لوگوں کو ان کے اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے میڈیسنز تو وہ غریب ملکوں میں جا کر یہ میڈیسنز ٹیسٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے ان کے نتائج نکالتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر وہ پوری دنیا میں وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ کچھ غریب ملکوں کو تھوڑی تھوڑی فری بھی دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کا نام بھی بنتا جائے اصل میں گیم ساری ڈالرز کی ہے دوسرے ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر فوچی یہ بھی امریکہ کے ایک بڑے قابلے جو ریکمینڈڈ بڑے جو کریڈبل نام ہیں ان میں کا نام ہے لیکن ان کی بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایبولا کے کیس تھے یا ایون ایڈز کی جو کیس تھے ماضی میں گزرے ان پر بھی انہی کی ریسرچ ہے افریقہ میں اور ان ممالک میں جہاں ایبولا اور یہ ہوا اچھا مزے کی بات ہے کہ جہاں یہ ریسرچ کرتے ہیں بعد میں ان کی ریسرچ اور اس بیماری کا کہیں نہ کہیں لنک ضرور نکلتا ہے کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں یہ انسانیات کی خدمت کے لیے وہاں جاتے ہیں وہاں ریسرچ کرتے ہیں ڈھونگتے ہیں کہ ایبولا میں یا کینسر میں یا ایڈز میں یا ان بڑی کانگو میں ان وائرسز میں کیا پرابلمز ہیں لیکن ڈاکٹر راشد بھٹر نے انٹرویو میں جو بات کی انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں یہاں سے امریکہ سے جو وائرس انہوں نے کہا کہ اس کو وہاں میں یہ فوچی صاحب وہی ہیں بیسیکلی جو وہاں میں لیبارٹری میں جس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے بہت زیادہ یہ اس لیبارٹری میں گرمنٹ کی طرح سے فنڈنگ دے کر وہاں پر کام بھی کر رہے تھے مطلب ان کا لنک ہے اس کے ساتھ بڑا سٹرونگ لنک انہوں نے ڈاکٹر راشد صاحب میں جڑا ہوا ہے کہ دو ہزار چودہ میں پھر نیچر میڈیسن نام کے اس میں جو میگزین ہے اس میں بھی ان کی بھی کانٹروورسی ثابت کی جب ایبولا میں ان کا سکینڈل آیا تو جس ویسل بلوہر نے جس نرس نے اس کا نام تو جوڈی انہوں نے بلکہ جب ہاتھ اٹھایا کہ یہاں پہ یہ گیم ہو رہی ہے تو انہوں نے جواب میں اس کے اوپر پرچے شرچے کراہ کے اس بچاری کو ابھی وہ جیل میں کر دیا ہے اب ان کے اخلاف کو بندہ بولے تو وہ بڑا ٹھیک ٹھا قسم کا پرابلم جو ہے اس کے لیے کریئٹ ہو جاتا ہے دنیا بھر میں تو یہ تین چار لوگ بڑے سٹرونگ ہیں راشد بوٹر کے مطابق تین لوگ ہیں بل گیٹس ہیں ایک یہ ڈاکٹر فوچی ہیں اور ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہیں ان تینوں نے اس کو بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے اس کو اتنا لوگوں کے ذہن میں فیر ڈالا ہے ان کے مطابق کہ ایک وائرس جو ہے یہ ڈاکٹر نے کہہ رہے ہیں کہ چھے فوٹ سے ڈیڑھ فوٹ تک وائرس جمپ کیسے کر سکتا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تب ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ آکسیجن ماسک پیننے کی وجہ سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کے ساتھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں پھر اب اگر ان کی کانٹروورسی کو پر غور کریں تو بل گیٹس بیسیکلی میرے خال میں آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں بطلب ظاہر ان کے ایک بہت بڑا نام ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سری ریسرچز کی ہوئے انسانیت کے لئے بڑے اچھے کام کی ہوئے لیکن کمپیوٹر کی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہمیشہ وائرس نکلتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں اس کے بعد پھر اس کا انٹی وائرس آپ کو اس کمپنی سے خریدنا پڑتا ہے ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں چھوٹا سا وائرس آ جاتا ہے آپ پریشان ہوگے کسی آئی ٹی کے ٹیکنیشن کو بلاتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کہتا ہے آپ انٹی وائرس انسٹال کر لے کون سا کریں اب بہت سے ہیں اب آپ انٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں ایک نہیں چلتا دوسرا پھر آپ کو پہلے چاہتا ہے اب آپ کو ہر مہینے ان کی سبسکرپشن فی دینی ہوگی اور یہ آپ کے وائرس جوہاں نہ رہے جس دن آپ کی انٹی وائرس کی سبسکرپشن ختم ہوتی ہے اگلے دن وائرس پھر آپ کمپیوٹر میں آئے تھے اس کا مطلب یہ کہ آپ انٹی وائرس پر کمپیوٹر پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اب اس کرونا کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیو کی طرح یا اور جو بیماریوں کی طرح رہے گا یہ سبسکرپشن ڈاکٹر راشد بوٹر کا جو جواب تھا اسی لیے ابھی ڈانلڈ ٹرمپ نے ان کی جو بات کو ایک قسم کا آگے بڑھاتے ہوئے لاکڈون میں نرمی کی ہے بزنسز کھولیں اب کیونکہ جو آپ کے بل گیٹ صاحب ہیں انہوں نے ایک پرڈکشن موڈل بیا دیا تھا کہ اگر آپ نے لاکڈون نہ کیا اتنے لوگ آپ کے روزانہ مار سکتے ہیں ٹرمپ نے اس کو کہا نہیں ہم ریالسٹک نمبر لیں گے ہم کھولیں گے کیونکہ ہمارا نقصان ہے اور آپ یقین کریں ہیں بہت بڑا نقصان ابھی اسٹریلیا جیسی ایکانومی میں چار ارب ڈالر ہفتے کا نقصان ہو رہے ہیں اب آپ سوچ لیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں گے یا باقی ہوں گے ان کی تباہی کیسے چاڑی ہوئی یہ بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے لوگوں کے دماغوں میں اس طرح بھرا گیا ہے کہ اس سے بچیں آپ نے کتنے پیشنٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہوگے مرتے ہوئے یا آپ نے سنا ہوگا آپ یقین کریں کہ جس بندے سے بھی پوچھا جائے وہ کہتا ہے ایون اٹلی میں ڈاکٹر صاحب کے مطابق لوگوں کے میسیجز آتے تھے کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کسی کو اگر اس کی موت دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کو بھی لوگ کرونا میں ڈالنے تھے اور ان کے رشدار ان کو بتا رہے تھے کہ یار مجھے پتہ ہے میرے ریلیٹیو کو نہیں ہوا اب سیچویشن یہی ہے کہ ہم لوگوں نے نہ کرونا کے کتنے زیادہ کیور پیشنٹ آئے ہوں گے جو آکے کہہ رہے ہوں گے ہاں جی میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں میرے سے دیئے ہوئے مطلب اس کو بڑی پروسرار بیماری کے طور پر کیوں پیش کیا گیا اور اس کی ویکسین نکلنے اور اس کے فائدے جو ہیں وہ دنیا بھر میں کیسے ہوگی یہ ڈاکٹر راشد بوٹر صاحب بڑے انٹرسٹنگ بند ہیں ان کی جو بڑی زبردست قسم سائنسی اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس کو ہامفل بنایا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی اب چونکہ اتنی زیادہ ڈگری ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہیں ان میں میری تو ایکسپرٹ اپنین اتنا ہے نہیں کہ میں سائنس کی ان چیزوں پر بات کرتا لیکن میں ان کی کانٹروورسری کو لے کر آپ تک یہ بتا رہا ہوں کہ جو ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پر پڑھیں کسی ایک مینسٹری میڈیا نے ان کو نہیں سیریس لیا ابھی تک لیکن ان کی بات امریکن لوگ سننے ہیں وہ ویڈیو چھے چھے آٹھا دس دس بارہ بار ہمیلین لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس چیز سے پتا چالے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں لیکن اب لوگ تنگ آکے بہر آ رہے ہیں سنکو پر کہ یہ لوگ ڈاؤن اور یہ کنونہ واجی آخر اس کا انڈ کیا ہے کوئی تو ہے کچھ تو ہے کہ جس کی پرداداری ہے تو اس کی پرداداری کے پیچھے جو گیم ہے وہ ڈاکٹر آشن تائیہ ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے میری پوری کوشش ہے میرا ڈاکٹر آشن صاحب سے انٹرویو ہو جائے میں ان کو ای میل بھی کیا ہے فون بھی کیا ہے انشاءاللہ نیکس مرحلے میں ہم جا رہے ہیں کسی طرح ان سے بیچ میں کریں تو اگر ہو گیا تو پھر آپ ضرور دیکھیں ایک پاورفل پروگرامن کے ساتھ اگر کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوا ہے بیل کا بٹن ضرور دمائیں آپ کو نئی ویڈیوز نہیں آتی